سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اس آنے والی حکومت کے لیے نہ صرف سیاسی چیلنجز بڑے بھرپور طریقے سے موجود ہوں گے چونکہ اپوزیشن کی ایک بہت بڑی تعداد ایک بڑے ہائی نمبر والی اپوزیشن سامنے موجود ہے جس کا بیانی آئی ہے جس کا موقف یہ ہے کہ ان کا منڈیٹ چورا کر اس حکومت کو دیا گیا ہے اور یہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہے اور پھر ساتھ ساتھ جو معاشی چیلنجز ہیں وہ بھی بڑے بھرپور طریقے سے اس وقت سر اٹھائے کھڑے ہیں اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگلے پروگرام کے بارے میں آپ فیصلہ کریں کہ قرضہ آپ دے تو رہے ہیں لیکن یہ قرضہ آپ کو واپس ملے گا کیسے واپس کون کرے گا چونکہ یہ حکومت عوامی منڈیٹ لے کر نہیں آئی ہے اور پھر ساتھ ساتھ موڈیز نے بھی کچھ خدشات ظاہر کی ہیں پاکستان کی ایکانومی کو لے کر پاکستان کی سیاسی اس وقت صورتحال کو لے کر جس میں انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ اس حکومت کے پاس ایک بڑا منڈیٹ نہیں ہے بچانا ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے وہ عوامی ریلیف فرام کرنا ہے جس کے سیاسی کیمپین میں وعدے کیے گئے تھے تقریباً تمام ہی بڑی جماعتوں کی جانب سے اور اب مسلمی گنون اور پیپلز پارٹی جم مل کر یہ حکومت بنا رہے ہیں تو کس حد تک ان وعدوں پر ان دعویوں پر عمل ہوگا کیا ہم مستقبل میں مہنگائی کو کم ہوتے دیکھیں گے یا نہیں اور پھر جو جماعتیں اپنا منڈیٹ چوری ہونے کا دعویٰ کر رہی ہیں ان کا آگے قانونی طور پر معاملہ کس طرح سے آگے بڑے گا اسی پر ہم گفتو کریں گے ہم آئے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان دانیال عزیز صاحب جو کہ مہنگائی کے خلاف اس وقت جہادی کے طور پر سیاسی میدان میں موجود ہیں لیکن اپنے حلقے سے انتخاب میں شکست کھا چکے ہیں تو دانیال عزیز صاحب بہت شکریہ صاحب پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا اب آپ کا ارادت اٹھا کہ آپ اسیمبلی میں جائیں گے اور وہاں پر مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائیں گے عوامی ریلیف کی بات کریں گے انفرچنٹلی وہ تو نہیں ہو سکا ہے اب یہ بتائیں کہ اس ملک کے عوام کے ساتھ آگے ہونے کیا جا رہا ہے یہ حکومت بنتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے بہتر معاشی فیصلے کر سکے گی کتنے چیلنجز کا اس کو سامنا رہے گا آپ کی بہت مہربانی مجھے پروگرام میں لینے کا تو وہ اس لیے نہیں ہو رہا میں اس لیے نہیں ہوں کیونکہ میرا الیکشن بری طرح رگ ہوا ہے اور آخر کار مجھے میری جو بیٹا ہے اکی سال کا کالج پڑتا بچہ ہے اور اس کی جو امی ہیں ان ساروں کو ارسٹ کر لیا گیا جب کنسالیڈیشن آر ریزلٹ ہو رہی تھی پھر اپنی مرضی سے ریزلٹ بنایا ہے خیر وہ تو قانونی چاروں جو ہی ہم کریں گے لیکن جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس کے مطلق میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ ابھی دو چار روز پہلے پاکستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو پیسے ان کو درکار تھے انٹرنیشنل کمیونٹی سے وہ چھ ارب ڈالر سے کم کر دیے گئے ہیں اور اس کو فسکل ڈیفیسٹ میں کنورٹ کر دیے ہیں تو مہنگائی کا آپ نے حوالہ دیا یہ یقیناً مہنگائی کو بڑھائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی فیصلے درکار ہیں جو کہ ابھی آنے والی پہلی طریق کو آئیں گے آپ نے دیکھا پٹرول بھی بڑھ گیا اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا جو گیس کی نرخ ہیں وہ بھی بڑھ جائیں گے اور اسی طرح سے جو آپ کا ایکسچینج ریٹ ہے جو ذرہ مبادلہ ہے آپ کا ڈالر کے ساتھ وہ بھی بڑھ جائے گا کیونکہ آئی ایم ایف کی آنے والی جو شکے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ مزید امپورٹ سپریشن نہیں کر سکتے تو جب ڈالر چڑے گا یقیناً باقی چیزیں بھی چڑھیں گی تو پہلے ہی مہنگائی جو ہے وہ تیس فیستی پہ ہے اور سب سے اہم بات جو ہے وہ سٹیٹ بینک کے کہنے پہ مربوط مجبور ہو گئی ہے اور آئی ایم ایف نے بھی وہی چیز ایکو کی ہے کہ جو انفلیشنری ایکسپیکٹیشنز ہیں جو دنیا میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے مہنگائی کو روکنے کے لیے وہ یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشنز یعنی جو امید ہے کہ مہنگائی نہیں بڑھے گی اس کو آپ نے اینکر کرنا ہے یہ نہیں اس کو آپ نے روک کے رکھنا ہے اس کو آپ نے ثابت قدم رکھنا ہے تو پاکستان میں وہ پچھلے جنوری کی جو منیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ تھی اسی میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ جو انفلیشنری ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کی اپٹیک ہو گیا ہے اور پورا سال گزر گیا ہے جبکہ انفلیشن تیس پرسنٹ پر رہی ہے تو وہ تو بالکل ایک مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مہنگائی تو اتنا بیانک صورتحال آنے کو ہے کہ لوگوں کو تو اندازہ ہی نہیں ہے اور پہلے ہی حالات اتنے خراب ہیں اور اس کے اوپر مزید یہ بڑھے گی اور جو گورنمنٹ اپ پاکستان ہے جو کہ سٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے ان کو اس پہ اکاؤنٹبل کرنا اکاؤنٹبلیٹی کا کام سٹیٹ بینک کا پاکستان کی پارلمنٹ کا ہے اور ان کو جو ٹارگٹ دیا گیا تھا اس سال کا وہ گیارہ اشاریہ پانچ فیستی تھا ابھی وہ تیس فیستی پہ ہے یعنی تین گناہ زیادہ ہے تو آپ دیکھنے اس میں جو سورتحال ہے اس میں سٹیٹ بینک بری طرح سے فیل ہوئی ہے غریب آدمی کو پرٹیکٹ کرنے کے لیے اور اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ مہنگائی ہوتی نہیں ہے مہنگائی کی جاتی ہے اور اگر کی جا رہی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی اس سے مستفید ہو رہا ہے تو وہ باتیں میں آگے جا کے انشاءاللہ بتاؤں گا اچھا تو دانیل صاحب یہ بھی بتائے گا کہ اب یہ ظاہر سورتحال پہلے اتنی خراب اور چیلنجنگ ہے نئی آنے والی حکومت کے لیے اب یہ پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے جو خط لکھا گیا آئی ایم ایف کو یہ کس حد تک اب اثر انداز ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ظاہر ہے آئی ایم ایف کی اگر شرائط سخت ہوتی ہیں کڑی ہوتی ہیں تو اس کا بوش تو ایک عام آدمی پر پڑتا ہے وہ کوئی حکومت تو اپنے اوپر نہیں لیتی وہ تو ٹرانسفر کر دیتی ہے تو یہ جو خط لکھا ہے شکوک و شبات پیدا ہو جائیں گے اب آئی ایم ایف کے زینوں میں کیا یہ پروگرام تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے اور پھر اگر ہوتا ہے خدا نہ خواستہ تو بڑے سخت حالات پھر پاکستانی عوام کے لیے پیدا ہو سکتے ہیں دیکھیں پوری دنیا میں پاکستان کا الیکشن کانٹروبرسل ہونے کی بات جو ہے وہ تیپ آگئی ہے اور یہ جو خاطہ آئی ایم ایف کو یہ ایک مزید ایویڈنس ہوگا ان کے لیے جو پہلے ہی چیز عام فہم ہوگی ہوئی ہے پوری دنیا میں کہ پاکستان کا سیاسی استقام جو ہے وہ اس الیکشن کو کانٹروبرسل کرنے کی وجہ سے وہ ممکنات جو اس وقت سوچی جا رہی تھی الیکشن سے پہلے کہ الیکشن کے ذریعے سیاسی استقام آئے گا اور اس میں سے کسی نہ کسی طرح معاشی استقام آئے گا وہ سیاسی استقام تو اب میرے خان میں ہارٹ سے نکل گیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کی حکومت جو آئی ایم ایف کی ضروریات ہیں ان کو پوری کر کے آگے چل پائے گی یا نہیں کیونکہ اس میں مزید سیاسی پریشر بنے گا عوام کا بھی اور انتظامیہ کا بھی دنیا صاحب یہ جو خط ہے یہ کیا رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے اگلے آئی ایم ایف پروگرام میں حکومت اور آئی ایم ایف کی ڈیل میں حکومت کے لئے مشکلات مزید کھڑی ہو سکتی ہیں کہ آئی ایم ایف عدم اعتماد کا اظہار کرے گے دیکھیں آپ کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں آپ کے اندر سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پر منڈیٹ چوری ہوا ہے الیکشن صاف و شفاف نہیں ہوئے تو کیا کچھ مزید کڑی اگر شرائط آئید ہو گئیں تو اس میں تو ظاہرہ حکومت کا نقصان ہوگا عوام کا نقصان ہوگا ریاست پاکستان کا نقصان ہوگا میرا نہیں خیال ہے کہ اس خط کا کوئی ایسا اثر پڑے گا ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ چناؤ جو ہے فنانس منسٹر کا یہ بہت اثر انداز ہوگا کیونکہ اگر اس زد میں ہم رہے کہ ماضی میں جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات نہیں منڈپٹا سکے اور فائنلی یہ ہوا کہ ہم اپنے ای ایف ایف پروگرام سے ہمیں نکلنا پڑا اور آخر کار یہ تھی سٹینڈ بائی ارینجمنٹ میں ہمیں جانا پڑا تو پھر تو میرے خیال میں معاملات بہت گمبیر ہوگا کیونکہ انہوں نے تو اپنا سٹاف بدلہ نہیں ہے اور یہ ثابت بھی کر دیا جو انٹیرم فائننس منسٹر صاحبہ تھی کہ ان کے ساتھ معاملات آئی ایم ایف مطلب اچھی ایسن طریقے کے ساتھ نپٹا سکتا ہے تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو حکومت بنتی ہے وہ کس کو نامزد کرتے ہیں اگر تو وہی چیزیں رکھیں گے اسی طرح سے تو پھر آپ سمجھنے ہیں کہ بہت بمپی رائیڈ ہوگی تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسحاق ڈار کو ایک بار پھر فائننس منسٹری دی جاتی ہے تو پھر آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کو تیہ کرنا مشکل ہو جائے گا شمشاد اختر صاحبہ کوئی کنٹینیو کیا جائے میں نہیں کہہ رہا ہوں ان کو کنٹینیو کیا جائے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کی ماضی کے تفقرات رہے ہیں آئی ایم ایف سے اور مختلف قسم کے الزامات کا شکار بنا دیا اور اس کی وجہ سے جو ہے پروگرام جو ہے وہ مطلب منفی اس کے اوپر اثرات پڑے یہاں تک کہ وہ پروگرام ہی آگے نہیں چل پایا اور ہمیں آخر تک بتاتے رہے کہ جی بس آئیک ہفتے کے بعد بس دو دن کے بعد اور آخر کار پتا چلا کہ انہوں نے اپروو بھی نہیں کیا اور پھر جو ہے نا روتے روتے ہمیں سٹینڈ بائی رینجمنٹ پر جانا پڑا وہ بھی اس لیے تاں کہ پاکستان کا دوالیا نہ نکل جائے تو یہ قسم کی سٹاپ گیپ میجر تھی جس سے پاکستان کو سیکھنا تھا نہ کہ ہم دبارہ گلتی ہے وہاں سے شروع کریں اور دانلل صاحب آپ نے کہا کہ مہنگائی کی نہیں یہ ہوتی نہیں ہے یہ تو کی جاتی ہے تو یہ کون کرتا ہے یہ کوئی منسٹری کرتی ہے یہ فائنانس منسٹر کرتے ہیں یہ پلاننگ منسٹر کرتے ہیں پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ تھی اس میں جو ایک ہوشوبہ مہنگائی ہم نے دیکھی تو اس کا ذمہ دار پھر کون تھا یا کیبنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہاں جی اب انفلیشن بڑھا دیں اور لوگوں پر اب تھوڑا سا بوجھ اور ڈال دیں یہ بات آپ سمجھ لیں کہ جو انفلیشن ہے وہ جب اس کے فیصلے ہوتے ہیں کہ منٹری پالیسی کو یا سٹیمیلس کو جس میں پاکستان کی معیشت کو مزید تقویت دینے کے لیے جو پیسوں کی چھوٹ دی جاتی ہے سٹیٹ پینک کی طرف سے اس کے بارہ ماہ کے بعد یہ سٹیٹ پینک کی اپنے فگرز ہیں میں نہیں دے رہا بارہ ماہ کے بعد وہ حرکت جو ہے وہ بزار کی سطح پر نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے تو جو رضا باکر صاحب تھے یہ جو مہنگائی کا طفان آیا یہ تو میں اور جون دوہزار بائیس میں نمودار ہوا یعنی اپریل میں جب ووٹر لو کانفرنس ہوا اس وقت مہنگائی بارہ پرسنٹ تھی اور جون میں وہ تئیس پرسنٹ ہوگی یعنی وہ ڈبل ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے کوئی بارہ تیرہ مہینے پہلے ایسی حرکات کی تھی عمران خان صاحب کی حکومت نے جس کی وجہ سے یہ طفان برپا ہوا ہے اور لاوہ آکے پھٹا ہے میں اور جون دوہزار بائیس میں یہ کوئی بھی ملک اگر چاہے بھی اگر چاہے بھی تو دو ماہ میں وہ مہنگائی کو ڈبل نہیں کر سکتا مہنگائی کی شرعہ کو ڈبل نہیں کر سکتا تو یہ پہلے سے ایک لہر آ رہی تھی اور میں نے برملا اور ماتم کر کے مختلف ٹی وی چینلز پر جس میں سے نمائیہ جو ہے ایکسپریس کا ایک ٹی وی چینل تھا جس میں یہ ریویو کے نام سے اور پھر اللہ جنت نصیب کرے جو اے آر وائی پہ ہمارے بھائی تھے جو اللہ کو پیارا ہو گئے ہیں ان کے پروگرام پہ میں نے بار بار یہ بتایا پھر مختلف پروگرام پہ میں نے یہ بار بار بات بتائی کہ ایک ایسی لہر آ رہی ہے مہنگائی کی جو ہر چیز بہا کے لے جائے گی لے جائے گی اور پھر آخر کار وہ آئی مہنگائی کی لائر اور اس نے سب کچھ بہا کے لے گئے اور ابھی بھی اب آپ دیکھیں جو لاسٹ ویک کے فکرز تھے جو سنسٹیف پرائس انڈیکس ہے جو کہ روز مرا کی ایک بنجا آئیٹموں کی اوپر مشتمل ہے وہ اور بڑھ گئی ہے پچھلے ہفتے سے تو یہ جو ہڑا ہے پنجابی میں ہڑ کہتے ہیں اب جو حکومت بننے جا رہی ہے یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت جس میں کیپٹن آف دا شپ شہباز شریف صاحب ہوں گے اور پیپلز پارٹی کے بڑی محدود سپورٹ ان کو حاصل ہوگی اب اس میں آپ کتنی صلاحیت اور اہلیت دیکھ رہے ہیں کہ ان تمام چلنجز پر خابو پالے گی کیونکہ ظاہر ہے آپ تو بیندخوامی صدح پر بھی یہ باتی ہو رہی ہیں کہ ان کے پاس اتنا منڈیٹ نہیں ہے کہ جتنا ہوتا تو پھر یہ حکومت کے لیے اہل ہوتے تو اب ان میں آپ ان مسائل کا حل دیکھ رہے ہیں یہ حکومت شہباز شریف صاحب اور پنجاب میں پھر مریم نواز صاحبہ اس وقت وزیراعلا بن چکی ہیں تو اتنی کیپیسٹی ہے ان تمام سیاستدانوں میں کہ ان مسائل سے وہ نکال سکیں پاکستان کو میرے بھائی جو جب یہ افغانستان کی جنگ ہوئی تھی پاکستان میں یہ جو نائن الیون کے بعد ہوئی تھی تو اس میں ڈالروں کی بارش ہوئی تھی پاکستان میں انٹرنیشنل کمیونٹی نے پاکستان کو سپورٹ کیا تھا اور اس وقت عشرت حسین اور شوکت عزیز صاحب کی پولیسیوں کی وجہ سے پاکستان ایک ایکسپورٹ اورینٹڈ پولیسی کنٹری سے ایک ایمپورٹ اورینٹڈ پولیسی کنٹری بن گیا اور اس کے بعد جب دوہزار آٹھ کا وقت آیا تو شوکت ترین صاحب نے بجائے ایکانومی کو ریسٹرکچر کرنے کا کہ یہ واپس ایکسپورٹ اورینٹڈ ایکانومی کی طرف جائے کیونکہ ڈالر کی فرامی جو ہے وہ ختم ہوگی تھی کیونکہ ہمیں ڈپلیر کر دیا گیا گیا تھا اور ہمارے پر شکوک و شباعت انٹرنیشنل کمیونٹی نے ریز کر دیئے تھے کہ ہم جنگ میں اس طرح سے آگے نہیں بڑھے جس طرح سے وہ سمجھتے تھے ہمیں بڑھنا چاہیے یا چاہتے تھے تو اس وقت پھر شوکت ترین صاحب نے بجائے کہ ہم ایکنومک ریسٹرکچنگ کرتے انہوں نے ڈیٹ کا دروازہ کھول دیا کرزے کا راستہ دکھا دیا پھر انہوں نے کرزوں میں زرداری صاحب کی وہ اور یہ حکومت پیپلز پارٹی کی نہائی اس کے بعد نونلی کی حکومت آئی وہ بھی کرزوں میں نہائی اور عمران خان صاحب نے تو آکے اخیر ہی کر دی کرزوں کی اب صورتحال پاکستان کی یہ ہے کہ نہ ہم جومیسٹیکلی کرزہ اور لے سکتے ہیں جو ہمارا اپنا بینکاری کا نظام ہے اس میں پچیس پچانویں فیسٹی لونز جو ہیں وہ پہلے ہی گورنمنٹ لے چکی ہیں اور انٹرنیشنل میں ہمارا سی ریٹنگ کی وجہ سے جو کہ جنگ کا بھی نہیں ہے تو انٹرنیشنل بارنڈ مارکٹ بھی ہمیں جو ہم پیسے باہر سے لیتے رہے ہیں کمرشل بیسس پہ وہ بھی ملنے کی امکانات کوئی نہیں ہیں اس لیے وہ تمام دروازے جو ہے بند ہو گئے ہیں مزیر کرز لینے کی یہاں تک کہ جو کرز ہمیں دیا گیا ہے سعودی ریبیا اور یو اے ای اور چائنہ کی طرف سے جو ہمارے فرنڈی کنٹریز ہیں اس کو صرف رول آور کیا جا رہے ہیں وہ بھی نیا کرز نہیں دے رہے ہیں وہ پرانے کو نیا کر رہے ہیں تو ان صورتحال میں وہ تو کوئی راستہ نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ایف پی آر ہے ان کی ابھی ٹیکس جی ڈی پی ریشو وہ نائن پرسینٹ پہ چلے گئی ہے ابھی میں نے اخبار میں خبر پڑھا تھا کل کہ شاید کوئی میٹھی ہوئی ہے وہاں پر جو آنے والی حکومت ہے ان کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ پانچ سال کے بعد ہم تیرہ پرسینٹ پہ لے جائیں گے میں آپ کو بتانا جاتا ہوں کہ تیرہ پرسینٹ اگر یہ پانچ سال بعد لے جائیں گے تو وہ جو انفلیشن میں آٹومیٹکلی ٹیکس بڑھتا جاتا ہے وہ بھی نہیں میچ کریں گے اس کا مطلب ہے ایفٹ ان کا زیرو ہونا ہے تو عصہ تو نہیں ہو سکتا بہتری پاکستان کی محشت کی تو اگر یہ فیصلے نئی حکومت جو ہے وہ نہیں لے گی کہ ہم نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کم از کم انفلیشن کی حد تک اس کو برابر کرنا ہے جو ماضی میں ہمارے لاؤسز ہوئے اور جو انرجی سیکٹر ہے اس کے بارے میں ہم نے نئی ترجیحات کرنی ہے آج میں پڑھا تھا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ڈسکوز کو پرائیوٹائز نہیں کرنا تو اگر آپ پرائیوٹائز نہیں کریں گے تو آپ یقین جانے کہ وہ ہی لاؤسز جو ہیں آپ کے گلے پڑھے رہیں گے یہ کمی بھی نہیں ہو سکتا وہ کس لیے نہیں کر رہے کیونکہ لیبر یونینز نہیں مان رہی ہیں اور بھئی لیبر یونینز کے لیے پورا پاکستان ڈوب دیں یہ لیبر یونینز جو ہیں وہ پانچ سو ارب روپے کا جواب دیں کہ وہ جو ابھی انہوں نے کیمپین چلائی ہے جس میں وہ پچھونجہ ارب 55 بلین صرف کلیکٹ کر سکے ہیں پچھ سے چار ماہ میں پانچ ماہ میں اور انہوں نے ڈیکلیئر کر دیا کہ پروگرام سچسپل ہے لیکن دانیل صاحب یہ ظاہر ہے کہ یہ جو بڑے معاشی فیصلے لینے ہیں مشکل فیصلے لینے ہیں یہ تو انقلابی اصلاحات لینے کی ضرورت ہے تو وہ تو وہی حکومت لے سکتی ہے کہ پھر جس کو سیاسی استحقام جو سیاسی طور پر مستحقام ہو اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سو نمبر سے زائد کی اپوزیشن موجود ہوگی جو کہ ہر مشکل فیصلے پر حکومت کو چیلنج کرے گی پھر ان کی ایک ڈیمانڈ کہ ان کو مقصود نشستیں نہیں الورٹ ہو رہی ہیں پھر ان کے منڈیٹ چوری کی ڈیمانڈ جب تک یہ سیاسی استحقام نہیں آئے گا تو یہ اس وقت تک کیسے یہ حکومت چل سکے گی اور پھر ظاہر ہے کہ اتحادیوں کی بھی اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں تو یہ اتنے زیادہ جماعتوں کو ملا کر اگر حکومت بنے گی تو یہ اس کو لمبا آپ چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ انقلابی ذرا بھی نہیں ہے جی میں آپ کو پتانا چاہتا ہوں کہ جو ڈسکوز کی پرائیوٹائزیشن یہ پیچھلے چالیس برس سے یہ پرائیوٹائزیشن لسٹ پہ ہیں اور تمام حکومتیں جو پیچھلے چالیس برس سے آئی ہیں ان سب نے اپروف کیا کہ ہاں ان کی پرائیوٹائزیشن کرنی ہے اس طرف حمد نہیں پڑتی کیونکہ اس میں بہت بڑے بڑے ٹھیکیں انوالڈ ہیں بہت بڑی بڑی رکمیں انوالڈ ہیں اور اس میں یہ ہماری انتظامیاں جو ہے وہ بھی انہالاتی رہی ہے اور باقی سب بھی اس میں یاشی کرتے رہے ہیں اور خاص طور پر انڈسٹریل سیکٹر اور اس کے نتیجے میں اب صورتحال جو ہے چونکہ مزید پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں اس لکیرانی سرکس کو آگے چلانے کے لیے اب ان کو اس چیز کے بارے میں کرنا پڑا ہے لیکن یہ کوئی انقلابی نہیں ہے چالیس برس سے ان کو پتا تھا کہ ہم یہ کرنا ہے کیوں نہیں کیا اس کا جواب ان کو دینا چاہیے دوسری بات جو ایف بی آر کی ہے اس میں واضح طور پر جو تیرہ پرسنٹ اف جی ڈی پی ہے وہ تو نائنٹین ایٹین میں حاصل ہو رہی تھی تو وہ نائن پرسنٹ پر چلے گی امران خان صاحب کی حکومت سے جو کہتی تھی کہ ہم کرپشن کے خلاف ہیں اور اگر اوپر والا جو ہے وہ کرپ نہ ہو تو سارے لوگ ٹیکس دینے کی رضا مند ہو جاتے ہیں تو وہ جواب دیں کہ انہوں نے ایک کل کا نوجوان جو ہے حماد عزر اس کو لگایا وہاں پر ایڈوائزر اور ایک سال کے بعد خود ہی اس کو وہاں سے نکال دیا ایک فنانس منسٹر لگایا جس کا نام اسد عمر تھا اس کو بھی سال سے پہلے نکال دیا اور پھر ان کو اکنومک افیس دویجن میں لگایا وہاں سے اٹھا دیا اسنا یہ جو ہے نا ایک بندر بانٹ کھیلتے رہے ہیں اور جس وقت انہوں نے زہدی صاحب کو لگایا وہ تین چار مہینے لگا کے چھ مہینے لگا کے وہ بھاگ گئے باہر کے میرا دل خراب ہو گیا آج کل روز ٹی وی پہ آتے ہیں ان کا دل ٹھیک ہو گیا ہے اور اس کے درمیان میں جب انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ اس کا چیئرمین ایف بی آر لگانا تھا تو ایکٹنگ چارج دیا ہوا تھا ایک جونئر آفرس صاحبہ کو تو اس طرح سے اگر آپ کھلوار کریں گے پاکستان کے داروں کے ساتھ تو ظاہری بات ہے تو تیرہ پرسنٹ جو ہے وہ کوئی ایسا اسمانی صاحبہ نہیں ہے جو وہاں تک پہنچتے پہنچتے جو ہے نا سانس چڑھ جائے گا وہ تو پاکستان کا حاصل تھا دوہزار اٹھارہ میں تو وہاں واپس جانا چاہیے ان کو چھے ماہ میں میکسیمم دس ماہ میں تاکہ پاکستان مزید کرزہ نہ لے اور لوگوں پہ بوجھ نہ ڈالے ان پہ بوجھ ڈالے جو امیر ترین لوگ ہیں دانیل صاحب یہ ظاہر ہے چونکہ ایک مشکل وقت تھا پاکستان کے لئے بڑے معاشی فیصلے کرنے تھے تو آپ کو ایک سرپرائز ہوا جب میان عواز شریف نے فیصلہ کیا کہ وہ وزیراعظم نہیں بننے جارے اور شہباز شریف صاحب کو وزیراعظم بنانے جارے ہیں اس صورتحال میں ان کو ایک لیڈنگ فرم دی فرنٹ کی مثال بن کر پرائم نیسٹر شپ لینی چاہیے تھی یا آپ کے نظر میں یہ بہتر ان کا سیاسی فیصلہ تھا کہ چونکہ منڈیٹ سپلیٹ ہے تو شہباز صاحب کو وزیراعظم بنا دیا جائے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ شہباز صاحب کو یا میہ صاحب کو یا امران صاحب کو یا بلاول صاحب کو یا چاروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم نے کرنا کیا ہے اب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈسکوز پرائبیٹائز نہ کر کے اور ایف بی آر کو تیرہ پرسنٹ اف جی ڈی پی کا پانچ سال کا ٹارگٹ دے کہ یہ پاکستان چل جائے گا یہ نہیں چلنے والا تو یہ پہلے دن سے ہی فیل ہے ڈیڈ آن آرائیول ہے تو ان کو چاہیے ریویو کریں اور وہ چیز کریں جو کوئی دھنکی ہو جس میں پاکستان کو صحیح سمت میں آئیں اور لوگوں کو غربت اور مہنگائی اور بے روزگاری سے بچائیں یہ بچانے والی لیکن دانیل صاحب جو ہم کیمپینز دیکھ رہے تھے سیاسی خاص طور پر مسلمی نواز کی جو کیمپین تھی وہ تو پوری کی پوری اس نعرے پر تھی کہ آپ پاکستان کو نواز دو میاں نواز شریف آئیں گے مینڈیٹ آپ ان کو دیں تو ان کے پاس ہر معاشی مسئلے کا حل ہے وہ مہنگائی میں بھی کمی کر دیں گے وہ بے روزگاری کے مسئلے کو بھی حل کر دیں گے اور پھر وہ مثال دیتے تھے ہمیں دوزار تیرہ سے سترہ تک کہ جب میاں نواز شریف وزیراعظم تھے تو اگر وہ ہوتے مینڈیٹ ملتا تب بھی یہ مسئلہ حال نہیں ہوتا یہ عمران خان بھی کہتا تھا کہ میرے پاس پاکستان کی وننگ ٹیم ہے جیسے میں نے کرکٹ میں چیمپینچنگ جیتی اس طرح سے میں پاکستان کی حکومت چلاؤں گا اور اب جو ہے وہ شہزاد صاحب جو ہے عرباب صاحب انہوں نے لکھے دیا ان کو اور وہ بھی سو دن کا جب وہ سو دن ختم ہو گئے انہوں نے کہا اب ہمیں سو دن اور چاہیے اور وہ ساری کی ساری گورنڈ بری طرح فیل ہوتی بھی دیکھی ہم نے ساروں نے سو کہنے کا مقصد یہ یہ نعرے اشارے تو بڑے ہوتے ہیں ہمیں پلان بتائیں کاغذ پہ کہ پہلے مہینے کیا کرنا ہے شیوے مہینے کیا کرنا ہے دسویں مہینے کیا کرنا ہے پہلے سال میں کیا کرنا ہے دوسرے سال کیا کرنا ہے پھر ہمیں سمجھ جائے گی یہ کہاں ہیں باتوں سے نہیں بات بننی ہے جی دانیل صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے دوسرے تیسرے سال کا پلان تو یہ تو ابھی اس حکومت نے بھی ہمیں نہیں دکھایا ہے کسی جماعت نے ہمیں نہیں دکھایا تو اس کا مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میاں شہباز صریف سے بھی نہیں ہو پائے گا یہ بڑا مشکل ٹاسک ہے اس کا مطلب ہے ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے اور یہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے تحت جس نہج میں پاکستان پہنچ کے ہے یہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے تحت اور ریوڈیاں بانٹنے والی سیاست کے تحت نہیں چل سکتی آپ نے ابھی سنا ریسنٹلی ایک تقریر میں وہ بلکل اسی نقشے پہ غامزن ہے پانٹے جاؤ اور لوگ جو ہیں وہ رضا ماند ہو جائیں گے ایسے نہیں ہوگا پاکستان کی جو بیروزگاری ہے پاکستان کی جو مہنگائی ہے یہ دو چیزیں ہیں جو حکومت کو ذمہ داری سے ایسا طریقے سے ایک ٹائم باؤنڈ طریقے بتا کے کہ یہ پلان ہے اور نفٹانا چاہیے عوام کی بس ہوگی ہے ان گرمیوں میں آپ کا کیا خیال ہے یہ لوگ بجلی اور گیس کے بلد دے پائیں گے نہیں دے پائیں گے بلکل بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ دانیل عزیز صاحب سینے سیاستدان محسد موجود تھے کہہ رہے تھے کہ بیروزگاری اور مہنگائی یہ دو ایسے ایشوز ہیں جس پر حکومت کو فوکس رکھنا ہوگا ایک مربوط پلاننگ کرنی ہوگی ورنہ پھر یہ مسائل مستقبل میں مزید بڑھتے جائیں گے ایک بریک لیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے خورم شیرزمان صاحب رمیش کمار صاحب محسد موجود ہوں گے اور ان سے اس وقت سیاسی صورتحال پر گفتگو کریں گے ایک بریک لیں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور قومی اسیملی کا اجلاس اب کل طلب کر لیا گیا پہلا افتاحی سیشن ہوگا اور وزیر آزم نے وزارت خانون کی رائے پر اس کو طلب کیا ہے اور وزیر آزم کو اس اجلاس کی منظوری اس لیے دینی پڑی چونکہ صدر مملکت کی جانب سے اجلاس بلانے کی سمری کو مسترد کر دیا گیا تھا اور وجہ تھی سنی اتحاد کاؤنسل کی مقصود نشستیں اور وہ مقصود نشستیں ابھی تک سنی اتحاد کاؤنسل کو نہیں مل سکیں چونکہ فیصلہ ابھی تک سامنے نہیں آسکا ہے الیکشن کمیشن نے آج کی سماعت کے بعد فیصلے کو محفوظ کر لیا ہے جہاں آج تمام سیاسی جماعتوں کے وقلہ پیش ہوئے بیرسٹر علی زفر سنی اتحاد کاؤنسل کی جانب سے پیش ہوئے آزم نظیر تارر وہاں پر تھے فاروق ایچنائک وہاں پر پیش ہوئے فاروق نصیم صاحب نے ایمکو ایم کی طرف سے دلائل دی اور دیگر تمام جماعتیں یہ چاہتی ہیں ان کی پیٹیشن بھی یہی ہے کہ سنی اتحاد کاؤنسل کو مقصود نشستوں سے محروم رکھا جا اور اس کی ٹیکنیکل ریزن وہ یہ دے رہا ہے چونکہ پہلے سے کوئی فیرس جماعت نہیں کروائی گئی بلکہ ایم کی جانب سے تو یہ بھی کہا گیا کہ یہ چونکہ ایک پارلیمانی جماعت نہیں ہے تو اس لیے آزاد امیدواروں نے اس میں شمولیت اختیار کیے تو اس بنیاد پر ان کو یہ مقصود نشستیں نہیں دی جا سکتی ہیں اب یہ مقصود نشستوں کے بغیر یہ پہلا سیشن ہونے جا رہا ہے انتخابی نتائج پر جو عدم اعتماد ہے وہ بہت بڑی تعداد میں جماعتوں کی جانب سے سامنے آیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز سے چند خبریں سامنے آئیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو حکومت کو پارشل سپورٹ کر رہی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ایم کیوں پاکستان اس اتحاد کا حصہ نہ ہو تو ان تمام معاملات پر پروگرام کے سسے میں ہم گفتو کریں گے خورم شیرزمان صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے سینئرانوما محصد موجود ہیں رمیش کمار صاحب پاکستان پیپلز پارٹی اس سے پہلے یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا یا پھر یہ فیصلہ ہوتا رہے گا اور ساتھ ساتھ اجلاس بھی چلتا رہے سب حلف بھی اٹھا لیں اور جو ذابطے کی کاروائی ہے وہ بھی آگے بڑھتی رہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ جلد بالکل ہونا چاہیے اور اچھی بات ہے کہ جو اسیمبلی کا فسپ سیشن ہو اسے پہلے یہ ڈیسیشن آ جائے تو بہتر ہے مگر یہ قدگن نہیں ہے قدگن یہ ہے کہ جو بھی سیٹس ہیں ان کا فیصلہ جو جنرل الیکشن کی ہے اور ریزر سیٹس کی ہے ان کی یہ ضرور ہے کہ بائیس دن کے اندر وہ ہو اور باکیس دن کے اندر اجلاس جو ہے وہ کال ہو جائے اب رہی بات کہ یہ ڈیسیشن کیوں نہیں آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ڈیسیشن پہلے دن ہی یہ دے دیتے کہ سنی اطاعت کاؤنسل نے چھبیس جنوری کو یہ لیٹر دیا ہے کہ ہمیں سیٹس نہیں چاہیے یا پی ٹی آئی والوں نے گہر پارلیمنٹری پارٹی کو جو پارلیمنٹ کے اندر پہلے موجود ہی نہیں ہے اس کو انہوں نے جمع کیا ہے دوسری پوائنٹ تیسری پوائنٹ یہ کہ جس پارٹی کو جوائن کیا ہے اس کی پہلے جو ہے وہ وہاں پہ لسٹ جمع نہیں ہے کیونکہ کانسٹوشن کے اندر آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب لسٹ کوئی اگزاسٹ ہو تب اس کو اس چیز کا بینیفٹ دیا جاتا ہے تو ان ساری پوائنٹوں کو دیکھتے ہوئے علی زفر صاحب جیسے وکیل ان کے تھے ساری اور وکیلوں کی ٹیم تھی بیریسٹر گوھر خود وکیل تھا ان ساری پہلوں کو دیکھتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی اب اگر جہیسٹ میں جلدی میں یہ ڈیسیشن کرتے تو بھی الیکشن کمیشن کو سننا پڑتا اگر آج الیکشن کمیشن نے سب کو ٹائم دیا کہ اس کے اوپر بحث ہو بحث کے بعد ہم کسی نتیجے کے اوپر پہنچے تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جلدی نہیں ہو مگر میں سمجھتا ہوں آج جو محفوظ فیصلہ ہے امید کرتا ہوں کہ آج رات کو ہی جو ہے یہ فیصلہ آ جائے گا اور اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا اور جس کو بھی نشستیں دینی ہوگی وہ الیکشن کمیشن الارٹ کریں گی مگر اگر قانون میں دیکھا جائے تو قانون کے اندر کوئی سپیس نہیں ہے کہ ایک پارٹی جس نے لسٹ جمع نہیں کرائی ہو بار بار لاہور آئے کورڈ کی بات کی جاتی ہے یا فاتہ کے اندر باپ کی بات کی جاتی ہے اگر الیکشن کمیشن نے کہیں پہ سواب دید استعمال کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت جو الیکشن کمیشن جو ہے وہ آئین سے ہٹ کے فیصلہ کریں اگر آئین کے اندر گنجائش ہے کہ نئی لسٹ جمع کر سکتا ہے کوئی پولیٹیکل پارٹی تو پھر اس کو جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے ایج کے یہ بھائی ان کی بھی لسٹ جو ہے جب الیکشن کمیشن کے اندر لکھا ہوا ہے ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے اور اگر اس طریقے سے ہر پولیٹیکل پارٹی بعد میں دیتی جائے گی تو ایک نیا پینڈور آباس کھلے گا تو میں جو سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ یہ ان کو انڈیپیننٹ سمجھا جائے گا ان کے شیئر میں سیٹس نہیں آنی چاہیے اور یہ سیٹس جو ہے یہ مختلف پولیٹیکل پارٹی میں کیونکہ یہ پیرامیٹر سیٹ ہے پہلے ہی جترے جو لوگ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں پارلیمنٹی پارٹی کے اس ریشو کے حساب سے وہ ڈیوین ہوتی ہے اور اس ریشو کے حساب سے جیسے پہلے اگر 4.5 سے تھا تو ابھی یہ ریشو 4 سے بھی ڈاؤن ہوتا چلا جائے گا اس ریشو کے مطابق ان پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے وہ سیٹس جو ہے چھیک ہے چلیں اس کا نقصان ظاہر ہے پاکستان طریقہ انصاف اور سنی تیاد کاؤنسل کو تو ہوگا سیٹوں کے اعتبار سے پاکستان طریقہ انصاف کی جو باگ دور ہے وہ پچھلے چند ماہ سے تمام وکلا کے ہاتھوں میں تھی اور یہ لائرز کیا ان کی وہ تیاری انہوں نے ٹیکنیکلی نہیں کی ان کو یہ علم نہیں تھا کہ اگر یہ اس طرح سے آگے جا کر کریٹ ہوگا تو پھر مقصود سیٹیں حاصل کرنے میں مشکل ہو جائے گی بیرسٹر علی زفر صاحب ایک بڑا نام ہے بیرسٹر گوھر صاحب بڑے ایکسپرٹ لائر ہیں شیرفزل مروت صاحب لطیف خوصہ صاحب ایک سے ایک بڑا نام آپ کی جماعت میں موجود ہے تو پھر یہ ٹیکنیکل فلاؤس کیوں چھوڑ دیا گیا آچھا دیکھیں اس وقت پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور آئین کے بارے میں بات کی جاتی ہے اور الیکشن کمیشن آئین کے بارے میں بات کرتا ہے تو الیکشن کمیشن سب سے پہلے بتایا ہے کہ آئین کو مدے نظر رکھتے ہوئے کے پی میں اور پنجاب میں انہوں نے الیکشن کیوں نہیں کرائے سو ہر قسم کی مسئبت تو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہی ڈال نہیں ہے انہوں نے اور اپنے تو گریبان میں ہی جھانتے نہیں ہیں سو مشکلات ہر طریقے سے ہمارے لئے پیدا کی جاری ہیں آپ ایک سینئر جنرلسٹ صاحب اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور ہماری بھی کوشش یہ ہوتی ہے ظاہر ہے کہ آئین کے ساب سے ہم چلیں مشکلات ضرور آتی ہیں پریشانییں بھی آتی ہیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا حشر کیا ہوا ہے آڈیو لیگز بھی آپ کے سامنے آ رہی ہیں آپ نے سب سے پہلے دیکھا کہ الیکشن کے پہلے دن ہی آٹھ تاریخی رات کو پاکستان پیبلز پارٹی کے ایک میمبر ہے نجمی عالم ان کی آڈیو لیگز سب سے پہلے آگئی تھی کہ انہیں دو سو اکتالیس سے مرزا اختیار بک تو الیکشن جیتے نہیں ہیں اور مجھے ہروا دی اور انہوں نے اپنی سیٹنگ بنا لی ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پھر ایک آج آڈیو لیگ آگئی گورنر سندھ کی آگئی کل جو ہے مصطفیٰ کمال کی آگئی تو اس وقت دیکھیں پورے پاکستان بھر کے اندر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں نا ان کو بھیگ میں جس طریقے سے بیکاری کو نہیں جس طرح بھیگ مل جاتی ہے اس طریقے سے ان کو سیٹیں ملی ہیں وہ آپ سب چانتے ہیں کس طرح ملی ہیں اور ان کا یہ تو مالِ غنیمت اس وقت جس کو صدارت مل جائے جو صدر کے قابل نہیں وہ صدر بن جائے جو وزیراعظم بننے کے قابل نہیں ہے سترہ سیٹیں جیتنے والی سیاسی جماعت جو ہے وہ آج وزیراعظم بن رہی ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ جعویل لطیف صاحب کبھی آپ نے بیان سنا ہوگا کہ ہمیں کس طریقے سے ہم پہ تھوپی جاری ہے کس طرح ہمیں زبد اصلی اقتدار دیا جا رہا ہے ہم تو لینا نہیں چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں سامنے ہیں پورے پاکستان میں ایک ستو بائیس تیاسی جماعتوں کے جو الیکشنز ہوئے پارٹی الیکشنز اٹھی ہوئے لیکن تحریک انصاف کے الیکشن جو ہے وہ غلط ہوا سو میں پھر صاحب سے کہوں گا کیونکہ آپ سینے جنرلیس سے ہم مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کس طریقے سے جو ہے پاکستان کے معاملات چلیں اور اس کے ساتھ آپ کو یاد ہو کہ کس طریقے سے لوٹے جو ہیں وہ سندھ ہاؤس میں بکے کس طرح ان کے بھاؤ لگے منڈی میں تو آج اس طرح کے سیاست دان جو ہے نا آ کے ہمارے سامنے باتیں کریں گے جس طرح بیانات آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو کیا کہہ سکتے ہیں اس کے اندر لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی جو ہماری لڑائی عموم عدالتوں کے لڑیں گے اور انشاءاللہ اللہ کی ذات کے اوپر ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ انصاف ہمیں ملے گا الیکشن کمیشن چاہے جو کہتی ہے اس کے سپریم کورٹ ہیں جو ہمارا حق ہوں وہ اپنا حق تو لیں گے مطلب پہلے تو انہوں نے سیٹیں جو ہیں وہ لے لی صبح میں ریزرل کچھ اور تھا شام میں کچھ اور تھا اب بھوک ان کی اتنی زیادہ ہے اتنے بھوکیں ہیں یہ بھوک کا عالم یہ ہے کہ وہ ریزرل سیٹیں وہ بھی کھانا چاہتے ہیں جس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ جو جتنی پارٹیز ہیں ان کے ریشے میں بانڈ کے ان کو دے دی جائیں بانڈ کے دے دی جائیں بھائی یہ سیٹیں تحریک انصاف کی ہیں اور انشاءاللہ تحریک انصاف کو یہ واپس ضرور ملیں گے صحیح اور خورم صاحب یہ آپ کے سابقہ ساتھی ہیں رمیش کمار صاحب ایک لمبا عرصہ پاکستان تحریک انصاف میں یہ بھی رہے ہیں اب یہ بتائے گا کہ یہ اس وقت کی پی کے جو الیکشنز ہیں اس پر وہاں پر کوئی اترازات آپ لوگ کو نہیں ہے اور کاؤنٹر آرگومنٹ یہ بھی آتا ہے پھر کہ جی دیکھیں وہاں جیت گئے وہاں اتراز نہیں ہے جہاں جہاں ہار گئے وہاں پر اتراز ہو رہا ہے اب یہ جو کلیم آپ کر رہے ہیں کہ ایک جماعت سترہ سیٹے لے کر اپنے عوضے اس کو مل رہے ہیں تو کتنی اب تک آپ لوگوں نے پیٹیشنز فائل کی ہیں عدالتوں میں کتنی درخواستے لے کر گئے ہیں چونکہ وہ تو کوئی دو درخواستے آپ لوگوں نے پیٹیشنز کی ہیں اور آپ لوگ گئے ہیں اسی پچھاسی سیٹوں پر آپ لوگ کے ساتھ دھانلی ہوئے دیکھیں اس میں بڑی استانسی میں بات کہوں گا اور اس میں بلاول بھٹوس آپ کو میں اپریشیٹ کروں گا پچھلی دونوں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ان کو ایک سیاسی جماعت کے نمائندے نے یہ کہا کہ بلاول زرداری جو ہیں وہ لڑکانے سیلیکشن جیتے نہیں ہے دھانلی شدہ الیکشن تھا تو انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جتنی بھی ان کے فارم فورٹی فائف تو انہوں نے ان کو پوشٹ کر دیا تو بات تو یہ ہے نا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کے پی میں اگر کہیں پہ دھانلی ہوئی ہے تو فارم فورٹی فائف دکھا دیں اسی طریقے سے کہ میں اپنی سیٹ کی بات کروں اینے دو سو اکتالیس کی جہاں مرزا اختیار بیک جاؤں انیس ہزار لیے تھے اور میں نے اسی ہزار ووٹ لیے تھے تو کیا مرزا اختیار بیک کے پاس وہ چوون ہزار ووٹوں کے فارم پینتالیس موجود ہیں نہیں کیونکہ میرے پاس تو میرے بھی ہیں جماعت اسلامی کے بھی ہیں اور ٹی ایل پی کی بھی ہیں کیا وہ تین سکیسی جماعتوں کے فارم پینتالیس دکھا سکتے لہٰذا آپ کی بات کا جواب میں آپ کو ہی جواب دینا چاہوں گا کہ اگر کوئی بھی سکیسی جماعتیاں سمجھتی کہ تحریک انصاف اس طرح کا کوئی اپنا بیانیاں رکھ رہی ہے تو آپ ضرور چلے یہ میں سوال رمیش صاحب سے پرس ہوں کہ وہ کیا سب جیتنے والوں کے پاس فارم فورٹی فائیو ہیں لیکن خورم صاحب پاکستان طریق انصاف کا موقع یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ میں الیکشن صحیح ہوئے اور باقی تین صوبوں میں پھر دانلی ہوئی ہے خاص طور پس دن دور پنجاب گزارش یہ ہے نئیستر گزارش یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ میں کوئی ایسی سیاسی جماعت آپ سے سامنے ہے میں آ رہا ہوں خورم صاحب اپنا آخری یہ کمنٹ دینے سے میں آ رہا ہوں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں میں گزارش کر رہا ہوں اگر خیبر پختونخواہ میں کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت ہے جس کے بعد 45 تین چار سیاسی جماعتوں کس کے پاس موجود ہیں تو آئے ہم تو بالکل حاضر ہیں دیکھیں نا پاکستان میں اس وقت غیرت مند لوگ بھی موجود ہیں اور دوسرے قسم کے لوگ بھی موجود ہیں غیرت مند لوگوں کی مثال میں آپ کو وہ دوں گا جن کو سیٹیں دی گئیں اور انہوں نے سیٹیں واپس مسترد کر دی جیسے کہ آپ نے دیکھا تین چار نام ایسے سامنے ہیں حافظ نائن صاحب نے واپس کر دی اور بھی بہت سائے لوگوں نے کر دی کہ بھئی یہ سیٹ ہماری ہے ہی نہیں ہم جیتے نہیں ہیں سو لوگوں کا اپنی غیرت دکھانی پڑے گی آگے بڑھ کے آنے پڑے گا مصطفیٰ کمال نے تو آج بول دیا نا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ تو سیٹیں ہماری تھی نہیں پیپلز فارڈی کے لئے آیا ہے کہ ان کی ساٹھ فیصد سیٹیں وہ چھوٹی ہیں اور ان کی باتوں سے جو ان کی ویڈیو لکس آڈیو لکس ہوئی ہیں اس میں سو فیصد ان کی نہیں ہے اچھا نیشنل اسیمبلی تو چھوڑیں دور کی بات ہے ایک بھی سیٹ نہیں جیتی ہے ہمارے فارم 45 کے حساب سے جماعت اسلامی کے فارم 45 کے حساب سے اور ٹی ایل پی کے فارم 45 کے حساب سے ایک سیٹ بھی نہیں جیتی ہے یہ تو ظاہرہ وہ اپنی میٹنگز میں بیٹھ کر یہ اپنا رونا تو ڈالیں گے اب وہ یہ خود کہہ رہیں گے جو پچھلی ساتھ ہیٹی دی وہ سچی تھی اور ابھی اس کی تیماری یہ بہت بڑا کلیم آپ کر رہے ہیں ایمکو ایم کی پوزیشن کو لے کر تو اس پر ذرا رمیش کمار صاحب سے میں ان کی بھی رائے پوچھ لیں دوں جو کہ کراچی کی سیاست ترنکی بڑی گہری نظر ہے رمیش کمار صاحب یہ ایمکو ایم کا جو منڈیٹ ہے اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں جماعت اسلامی بھی اٹھا رہی ہے پاکستان طریقہ انصاف بھی اٹھا رہی ہے پیپلز پارٹی کا اس پر کیا موقف ہے ایمکو ایم کو جو منڈیٹ ملا ہے وہ بالکل صحیح ہے شفاف ہے یا پھر وہ مل گیا بس ان کو دیا گیا ہے وہ کسی کی طرف سے دیکھیں اگر مجھ سے کیونکہ میری عادت ہے جھوٹ نہیں بولنے کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ خورم بھی بھائی ہیں میں دوہزار دو سے جو ہے نا مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ رہا ہوں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کیا حقیقت ہے میرا تعلق مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ رہا ہے اور ہر الیکشن کا میں حصہ رہا ہوں میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسے دوہزار اٹھارہ میں ہماری جس وقت میں پی ٹی آئی میں تھا اس وقت پی ٹی آئی کو جیسے کراچی کا منڈیٹ ملا تھا وہی منڈیٹ آج ایمکیوم کو مل گیا ہے یہ کرما تھیوری ہے اور کہیں پہ نہیں ہے آپ جو کروگے وہ آپ کو یہاں پہ بھرنا پڑے گا اگر آپ اس وقت بھی میں نے لاسٹ اپنے ڈسمبر کے کالم میں بھی لکھا تھا کہ خان صاحب جو ہے وہ قسمت کا دھنی ہے خان صاحب کی قسمت اچھی ہے مگر خان صاحب کی کرما تھیوری ہے رمیش صاحب آپ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں کراچی سے پاکستان طریقہ انصاف نہیں جیتی تھی اور اب دوہزار چوبیس میں کراچی سے ایمکیوم پاکستان نہیں جیتی مطلب آپ کہیے دیکھیں میں تفصیل میں نہیں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ساری پولٹیکل پارٹیز دوہزار دو سے لے کے آج تک جتنی حکومتوں کا میں حصہ رہا ہوں جو ایک ہوتا ہے کہ یہ منڈیٹ اتنا اتنا ہوگا وہ ہی منڈیٹ آتا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے اندر اور کسی کا قصور نہیں ہے ہماری ساری ڈیموکریٹک پارٹیوں کا قصور ہے ایسے ہمیشہ جب ہوتا ہے تو جب پی ٹی آئی کو آنا تھا تو پی ٹی آئی ایسے آگئی جب دوہزار تیرہ میں نون کو آنا تھا تو نون ایسے آگئی جب ایک کی جو اس وقت کیونکہ میں ماضی میں بھی یہ بات کرتا تھا آج بھی میں بات کرتا ہوں کہ ایک پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک واحد پارٹی ہے جو کم سے کم ان سپورٹ پر نہیں جاتی ہے جو بھی کرتی ہے کہ اپنے منڈیٹ اپنے طریقے سے آجاتی ہے اس وجہ سے آج انہوں نے بلاول بھٹو صاحب کی جو بات کی کیونکہ وہ محترمہ کا ایک اسٹائل اور اس کا جو ایک نظریہ ہے اسی کو آگے لے کے ایک ڈیموکریسی کے طریقے سے جا رہا ہے کسی سپورٹ کے سارے کے اوپر نہیں جا رہا ہے تو آج اگر پی ٹی آئی شور کر رہی ہے تو میں تو اس وقت پی ٹی آئی کا حصہ تھا مجھے پتا ہے کہ پی ٹی آئی کس طریقے سے جو ہے وہ کس کس جگہ پہ اوپر آئی تھی رمیش صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پر انحصار کرتی ہے کسی اور سپورٹ پڑ نہیں جاتی لیکن پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں ایک صاف شفاف الیکشن تھے اور جو حکومت بننے جا رہی ہے اس میں پھر وہ جماعتیں بھی شامل ہیں جن کے نتائج پر آپ ہی کو اعتراضات ہیں تو جن پر اعتراضات ہیں ایمکیم پاکستان یا دیگر جماعتوں پر انہی کے ساتھ آپ حکومت میں ان کو سپورٹ بھی کرنے جا رہا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ دو ازار دو سے لے کے آج تک آج تک نہیں الیکشنیں اس طریقے سے شفاف ہوئی ہیں اور نہیں جو ہے وہ کسی نے اپنی ہار مانی ہے ایک پاکستان کے اندر بدقسمتی بھی ہے اگر کوئی جینین بھی ہارتا ہے تو وہ بھی ہار نہیں مانتا کوئی جو بھی ہارتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ داندری ہوئی تو اس ورے سے کہاں پہ داندری ہوئی ہے اور کہاں پہ داندری نہیں ہوئی ساری انٹرمکس چیزیں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ساری الیکشن داندری کی طرف چلی جاتی ہے میں سمجھتا ہوں لوگوں کو ایک کریج ہونا چاہیے لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے جو لوگ ہارے وہ کہے کہ میں نے ہارا ہے جو جیتے وہ جیتے اور وہ کیا ہوگا جب الیکشن کو پر داندری ہوگا یہ بتایا کہ دوزار چوبیس میں آپ نے کہا کہ ایمکیم کو ویسے ہی سیٹے ملی ہیں جس طرح دوزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کو ملی تھی تو اس وقت جو ایمکیم کو سیٹے ملی ہیں آپ کی نظر میں وہ دراصل کس کی سیٹے تھیں اور دوزار اٹھارہ میں جو سیٹے پی ٹی آئی کو دی گئی تھی وہ دراصل کس کی سیٹے تھیں کون جیتا تھا اس وقت اور ابھی اصل میں دیکھیں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے بائی خورم شہدہ مار اگر یہ میری بات پر اگری ہوتے ہیں کہ دوزار دوزار اٹھارہ میں اگر پی ٹی آئی کو ایسے ہی سیٹے ملی تھی تو آج ایمکیم کو ایسے سیٹے ملی ہے تو پہلی اس چیز کو مانیں گے تو یہ چیز بھی صحیح ہے اگر اس چیز کو نہیں مانیں گے کہ نہیں ہم جینین جیتے تھے اور یہ ایسے جیتے ہیں تو ایسے نہیں ہے یہ میں نے کہا نا کرما تیوری ہے جو اس طریقے سے آیا اس کو اسی راستے سے گزرنا پڑا ہے یہ جو دوزار اٹھارہ میں ہوا تھا دوسری جماعتوں کے ساتھ کیا دوزار چوبیس میں وہ ہی آپ کے ساتھ ہو گیا اس کو آپ مان رہے ہیں اس سے ڈسیگری کر رہے ہیں کیا آرگومنٹ ہے آپ کا اس پر نہیں دیکھیں سوال یہ ہے میرا سوال آپ سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں دوزار اٹھارہ کے اندر کیا آپ کو سیاسی جماعتوں کی آواز فارم پینتالیس کی آئی کوئی اس قسم کی آپ نے آواز سنی کہ یہاں پہ دو سو ڈیٹھ سو جو ہے نا امیدوان جو ہیں نیشنل سیمبری کے پروینشنل سیمبری کے فارم پینتالیس لے کے گھوم رہے ہیں کوئی اس کیا سی جماعت حسینی تھی جن کے پاس فارم پینتالیس ہوتے ہیں کہ الزامات تو ضرور لگتے ہیں بہت ساری سیسی جامتیں الزامات لگاتی ہیں لیکن پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی تب ایسا ہوا ہے کہ یہاں پہ جو امیدوار تھی جو کینریٹس تھے وہ آپ کو فارم پینتالیس دکھا رہے ہیں نا اس وقت دوہزار اٹھارہ اندر کوئی ایمکیم نے کیا اس طرح کی آواز اٹھائی کی کہ ہمارے پاس پینتالیس موجود ہیں ہاں زبانی ضرور بھولا کہ ہم اصلا دھان لی ہوئی تو دیکھیں امران خان کا جو کراچی کے اندر آپ جانتے ہیں کہ کراچی شہر ہمیشہ تحریک انصاف کر رہا ہے جو ووٹ امران خان کا تحریک انصاف کا کراچی میں وہ پہلے بھی تھا اور آج بھی موجود ہے اب دیکھیں اصل میں یہ باتیں اس سیاسی ورکر کے موز سے اچھی لگتی ہیں جو کسی ایک سیاسی جماعت میں بیٹھا ہو اب یہ تو صحاب وہ ہیں جو کہ سندھ ہاؤز میں جا کے انہوں نے اپنی جو ہے سٹریٹ کا سعودہ کیا تھا جا کے انہوں نے تحریک انصاف چھوڑ دی تھی موجود وقت میں بھاگ گئے تھے یہ اب میں ان سے کیا بات کروں زیادہ بولنا میرے زیادہ بات کرنا شہر دن کو مناسب نہ لگے لہٰذا میں گزارش کروں گا اب اپنی پارٹی کے بات کریں میری پارٹی کے لئے چھوڑ دیں تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہمارا جو ہے وہ سمبل بھی لے لیا گیا ہماری لیڈرشپ کو بند کر دیا گیا ہمیں گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا ہمیں کیمپین نہیں کرنے دی گئے ہمارے بینرز ہمارے پیمپلیٹس ہمارے جھنڈوں کو پھال کے پھیک دیا گیا اس کے باوجود آج بھی تحریک انصاف پاکستان کے سنگل لاجسٹ پارٹی باتہ مانتے آج حکومت بنانے کے لئے ان کو جو ہے پیبل امکم کو بھی ساتھ لینا پڑا ادوائیس آپ دیکھیں تو آج بھی ہماری تمام اختلافات کے بنیاد پر بھی ہماری اعتراضات کے بغیر بھی ہم سب سے بڑی شیاسی جماعت ہیں یہ بات تو آپ مانتے ہیں اس میں دو رائے تو نہیں ہیں جو آخری ریزلٹ آیا ابھی جو آپ کے ریزرویشنز ہیں وہ اپنی جگہ پر لیکن اس کے بعد جو ریزلٹ اب تک اناؤنس ہوا تو اس میں بھی آپ سنگل لاجسٹ پارٹی کے طور پر سامنے آئے حکومت بنانے کا موقع بھی تھا پیپلز پارٹی نے آپ کی طرف ہاتھ بھی بڑھایا لیکن وہ موقع بھی پھر آپ نے خود ہی گوایا نہیں دیکھیں ہم نے یہ نہیں دیکھیں ہماری ڈیمانڈ کیا ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا سب سے پہلے یہ باتیں ہوں سب بعد میں آتی ہیں عمران خان صاحب کا جو ایک پیغام آیا وہ ہی آیا کہ جو ہماری سیڈز ہیں جو 45 45 کی بیسز میں ڈیمانڈ کریں آپ ہمیں وہ پہلے دینا پہلے جو ہمارا منڈیٹ چوری کیا گیا وہ ہمیں واپس دیں اس کے بعد ہم بات کریں گے کیا ہمیں پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے تو جتنی سیڈیں ہم آپ سے مانگ رہے ہیں جس کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے جب آپ ہمیں وہ واپس دے دیں گے اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں اب دیکھیں ہم نے جتنی بھی الیکشن کمیشن میں چیلنج کیا تھا الیکشن کمیشن میں بغیر تحقیقات کرے بغیر فارم پینتانیس دے کے بغیر ہم کو بٹھائے بغیر ہمارے ساتھ جو ہے اس کو فارم کو میچ کی بغیر انہوں نے جو ہے ڈسمس کر دی تو جب آپ ہماری سیٹہ ہمیں واپس دے دیں گے تو ہمیں پیپلز پارٹی کی ضرورت تو نہیں حکومت بنانے کے لیے دیکھیں یہ باتیں تو پی ایم ایل این کے مو سے اچھی لگتی ہے نا کہ پی ایم ایل این کو پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑی انہوں نے ان کو جو ہے جو ہے پریزیڈنسی دے دی اور خود انہوں نے جو ہے پرائم منسٹر لے لیا ہمیں تو ضرورت نہیں ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا منڈیٹ ہمیں واپس دیں اس کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہمیں پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے ہمیں نہیں ضرورت کسی بھی سیاسی جماعت کی ہم بغیر کسی ضرورت کی حکومت بنا سکتے ہیں یہ جو ہے نا ادھر سے مان تنگ کر کے اور جو ہے ادھر صدارت دے دیں خود وزیراعظم لے لیں ادھر جو ہے چیئرمنشپ دے دیں سینرٹ کی یہاں بھی گورنرشپ مانگیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پی ایم ایل این کس کس نم کی حکومت بنائے گی پیپلز پارٹی یہ تو جو اس کا منڈیٹ ہے اس لوبے سندھ تک ہے نا اس کے آگے تو نہیں ہے کراچی میں بھی ان کا منڈیٹ نہیں ہے یہ تو ایک چھوٹی جیس کیا سی جماعتیں رہ گئی ہیں ایمکیم کا حال آپ کو نظر آگیا یہ حشر ان کے دو ایک ووٹ نہیں ہے پورے کراچی میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ رورل ایریاز میں سندھ کے اندر موجود ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم نے سوال یہاں پر یہ رمیش کمار صاحب کے لیے کہ ایمکیم پاکستان کو حکومت میں شامل کیا جائے گا نہیں پرمز صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف ذرا واپس پوائنٹ آپ کا آگیا رمیش کمار صاحب یہ اب ایمکیم پاکستان کو شامل کرنا چاہ رہے ہیں حکومت میں نہیں کرنا چاہ رہے پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ایمکیم کے بغیر حکومت بنا لی جائے چونکہ نمبرز آپ کے اور نون لیگ کے مل کر اب پورے ہو چکے ہیں دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ میں دو تین چیزوں کا جواب دوں گا آج اگر الیکشن کی ریزلٹ آٹھ فیبرری کی جگہ پہ نو فیبرری کی کراچی میں آئی تھی تو جب دوہزار اٹھارہ کی ریزلٹ اگر آپ ریکارڈ کھول کے دیکھیں تو تین دن میں ریزلٹ آئی تھی میں اس وقت وہاں پہ ہی پارٹ تھا اور کس طریقے سے آئی کیا آئی وہ سارا میں اس ٹائم پہ کراچی میں ہی تھا تو وہ چیزیں مجھے نہیں بتائیں نمبر ون دوسرا وہ کہا گیا میرے بھائی کی طرف سے کہ یہ کس پارٹی میں تھے دیکھیں میں اس میں کوئی شک نہیں ہے میں ہمیشہ حکومت میں رہتا ہوں اور دوہزار دو سے رہتا ہوں مگر کسی کے پاس جاتا نہیں ہوں خان صاحب بھی میرے پاس چل کی آئے تھے کہ آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں کیونکہ آپ ایک ہندو کمیونٹی کے لیڈر ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں مائنارٹی کی خدمت کروں آپ میرے پاس تو میں نے اس وقت بھی خان صاحب کو کہا تھا کہ سر میں آپ بالکل میرے پاس آئیں اور میں مجھے پتا ہے آپ کی حکومت آ رہی ہے میں آپ کے ساتھ کام کروں گا مگر میں پی ٹی آئی کا رومال نہیں پہنوں گا اور مجھے ساڑھے تین سال میں کسی نے پی ٹی آئی کا رومال پہننے کے لیے نہیں کہا میں نے کہا اس وقت سے نہیں پہنوں گا کیونکہ میری اپنی ایک شناکت ہے نمبر ون دوسری چیز یہ کہ میں ہمیشہ اپنا جذبات اپنا کنٹرول اپنا اخلاق اپنے ہاتھ میں رکھتا ہوں اور میں اس کلچر میں نہیں جاتا ہوں اور اس وقت سے ساڑھے تین سال کے اندر اسیمبلی کے اندر جو کتاب تھے جہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا وہ انکلیڈنگ پی ٹی آئی کے ہر لیڈر پھینکتا تھا مگر میں نہیں پھینکتا تھا اور آج تک میں نے کسی کے ساتھ بطم ایزی نہیں کی تو میری اپنی ایک شناکت ہے اپنی ایک پوزیشن ہے مجھے کسی کی وہ نہیں ہے کہ میں کسی کی بائنڈنگ میں ہوں اور میں ہمیشہ آرگیومنٹ کرتا ہوں چاہے وہ دوہزار تیرہ کا دور تھا چاہے دوہزار دو کا دور تھا چاہے وہ دوہزار اٹھارہ کا دور تھا ہر حکومت میں میں حکومت میرا مگر کبھی بھی کسی بات نہیں مانی آج بھی میں کہتا ہوں آج بھی کہ ہمیں الیکشن کے پروسیس کے اوپر انگلیاں ضرور اٹھتی ہیں اس کا کسوروار ہم ساری ڈیموکریٹک پارٹیاں ہیں کہ ہم اس کو اگر بہتر نہیں کریں گے تو آج اور پولیٹیکل پارٹی کوئی فائدہ لے گی کل دوسری پولیٹیکل پارٹی کوئی فائدہ لے گی پرسوٹیس ری لے گی اس طریقے سے سائیکل گھمتا جائے گا تو جس طریقے سے اور پی ٹی آئی اس طریقے سے نون لے گا اس طریقے سے اور پارٹیاں آتی جائیں گی ایک ہی مجھے آج تک جوہر دیموکریٹک پارٹی لگی ہے اگر بہترین کو ادراک کرنا ہوگا اور اس نظام کی بہتری کے لیے مل کر بیٹنا ہوگا بہت بہت شکریہ رمیش کمار صاحب خورم شیر زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین گفتو کو اپنے ملاحظہ کی آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے